یا زہرہ、 یا زہرہ、 یا زہرہ یا زہرہ، یا زہرہ سردار کاسن کا یہ عام واقعہ ہے یعنی ایک شخص کے جنازے پر صرف ایک شہر میں پانچ میلین لوگ تھے ایک شہر میں پانچ میلین کہنا آسان ہے پچاس لاکھ کم سے کم ہیں یہ ایک شہر میں اور ایک شہر میں نہیں ہوا جنازہ کئی شہروں میں ہوا یہ کیا تھا یعنی پیسے دیتے لوگوں کے آؤ یہ زبردستی تھا اٹینڈنس لگ رہی تھی جو نہیں آئے گا وہ اس کو نکال دیا جائے گا سکول میں ہوا تھا نا اٹینڈنس لگتی ہے کیا وجہ تھی کون سا عشق تھا اور صرف آن ہی ہوا نا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کو جو موقع ملا اس نے کیا کیا تھا آپ جانتے تھے کیا لوگ جانتے تھے اسے کیا بہت زیادہ جانتے تھے نہیں کیوں ہوا خود اپنے جملے ہیں سردار کے کہ میں مکتب امام حسین کا سرباز ہوں میں اس مکتب کا سرباز ہوں اور جو امام حسین کے مکتب سے جڑا ہو مجھے اور آپ کے دل کو ہلایا ہے اس مکتب نے ہلایا ہے اس مکتب کی وجہ سے ہلایا ہے تو یہ ایک ہے ایک کو دکھایا ہے خدا اپنا ایک نظام ہے وہ جب چاہتا ہے حقیقتوں کو عشقار کرنا وہ اس طرح کرتا ہے وہ سکتا تھا وہ سیریہ میں شہید ہو جا ہو سکتا تھا وہ آٹھ سال کی اس جنگ میں شہید ہو جاتے جب سب ساتھ ہو گئے لیکن اس نے گلی گلی کوچا کوچا جا کے شہادت کو ڈونڈا ہے ڈونڈا ہے اس نے اپنے لفظ ہیں اس کے عجیب جملے ہیں عجیب شخص تھا یعنی خود ایک شیر یزید پستامی کا پیٹھا وہ کہیں پڑھ رہا ہے بتا رہا ہے کہ شیخ ہے یعنی ایک مرید پیر ہے اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ اس کے جو پیٹھ صاحب ہیں شیخ صاحب ہیں اس کے دل پہ اللہ نے اعلام کیا کہ اگر تمہارے اندر کے حالات میں تمہارے مریدوں کو بتا دوں تو یہ تمہیں پتھر ماریں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہیں اس مرید جو پیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار اگر میں ان مریدوں کو تیری رحمت بتا دوں تو یہ تیری نماز روزہ حد چھوڑ دیں گے تمہا وہ حضی بستامی کہتا ہے کہ پروردگار نے کہا پیر سے نہ تو میری بات بتا نہ میں تیری بات بتاؤں گا یعنی اس عرفان پر یہ سردار دیکھ رہا ہے اس کے جو آخری خط جو یہ کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا یعنی رائٹنگ جو بعد میں کمرے میں جا کے دیکھی کیا تھی کہ پروردگار میں اس مقام کا منتظر ہوں جس پر حضرت موسیٰ تجھے دیکھنے کہے اور پہ ہوش ہو گئے مجھے وہ مقام دیکھنا ہے کیا ہے یہ اس طور میں جہاں میں ٹو پلس ٹو کے چکر میں لگا ہوا ہوں اور اس پہ بتنا امپائر بنا کے اپنے آپ کو وہاں کونسی امپائر بنا رہا ہے وہ شخص یہ ہے مستاق ولایت کا کہ اگر آج بھی تم ولایت کو اپنے وجود میں صحیح چذب کرو تو ہم کروڑوں کو تمہارے لیے اکھار دیں گے دلوں کو کروڑوں اکھڑ دیں دھائی کروڑ کی فیگر ہے ایک جیک پورے کہ لوگ جو آئے بھار اتنا کریا عبادت الفت پچھلے سال ہمارے ڈاکٹر رفی سے بھی بہت بڑے عالم دین ہے ہیران میں سپیکر ہیں بہت فیمرس ہیران کے ان کو انہوں نے پچھل دفعہ کہا کہ میرے ہاں پڑھئے گا یہ پڑھئے گا ان کا بچ سال تو نہیں پڑھ سکتا اگلے سال ہو سکتا ہے میں آپ کے ہاں پڑھوں تو انہوں نے کہا اگلے سال میں نہیں ہوں گا کیوں کہا اگلے سال فاطمیہ ایک الگ رنگ میں ہوگا وہ ہی ہوا وہ ہی ہوا ان کے ہاں ہمارے اس مکتب میں جو امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے اس میں مرنا نقصان نہیں ہے اس میں مرنا فائدہ مند ہے یہ دشمن سمجھتا ہے کہ مارے گا تو ختم ہو جائیں گا نہیں یہاں ایک مرتا ہے لاکھوں بن رہے ہیں یہ ہے وہ مکتب جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقت کھڑی ہوئی ہے یہ پیسوں سے نہیں بنتا یہ چیزوں سے نہیں بنتا یہ فکر سے بنتا ہے یہ تفکر سے بنتا ہے آپ کو لوگ لاکھوں پیسے دے دیں بولے مجلس نہیں کرو بولے مار دو کٹ جاؤں گا میں مجلس نہیں چھوڑوں گا میں اسداری نہیں چھوڑ سکتا میرا مکتب یہی ہے میرا مکتب یہی ہے میں اسی میں بلا بڑا ہوں میں اسی سے کھڑا ہوا ہوں اسی ادھاداری ہی سے یہ سب کھڑا ہو رہا ہے خوف یہی ہے دشمن بہت پہلے پہچان گیا اس چیز کو جو آج ہم آپس میں بعض اوقات چیزوں میں الجے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کہا اندر اختلافات جو ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم خود نہیں سمجھ پا رہے بعض اوقات ہم خود اپنے اختلافات کو بعض اوقات ہوا دے کر دشمن کو فائدہ دے رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے مخالف آ جاتے ہیں چیزوں کو بہت چھوٹی بٹی باتوں سے یا کسی نظریہ سے اختلاف ہونا تو نیچرل ہے ساری چیزوں کا لیکن اصل مکتب اپنی جگہ قائم ہے یو کانٹ کمنٹ کیوں یہ تصویر سے کیا خطرہ ہے بھائی نہیں اسے پتا ہے یہ جس مکتب کی تصویر نشان دہی کر رہی ہے یہ اکھار دے گی ذہنوں کو صرف تصویر خوف ہے اس طرز تفکر اور نظام کہ جو ہم اتنے عرصت جس کے سائے میں پل رہے ہیں کیا امید رکھتے ہیں کہ جب انا بقیت اللہ کی آواز آئے اور میں اپنا گھر چھوڑ دوں کیسے ہوا یہ وہ جو رسول خدا کے پانی گرنے نہیں دے رہے حضو کا حضو کر رہے ہیں پانی گر رہے ہیں نیچے آ جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی تبرکن لے رہے ہیں تبرکن لے رہے ہیں وہ مقابلے میں آگئے ہیں اسی سسٹم کے جسے رسول خدا نے اللہ نے رسول خدا رسول خدا نے لوگوں تک ابلہ کیا اللہ نے فرمایا وہ رسول خدا جی سسٹم دے گئے گا اس کا مقابلے میں آگئے رسول خدا سے محبت ہاں بالکل محبت ہے یا رسول اللہ مگر جو رسول نے کہا کیا کہا رسول اللہ یعنی اتنا ٹارک فتنہ اتنا اندھیرہ تو یہ نفس کیسے تھے جو پرورش پا رہے تھے اور آج کے سسٹم میں ہم پرورش پا رہے ہیں ارزانہ مہتنا بہرحال گفتگو مادر جاتا ہوں گفتگو جو ہے وہ سنگین ہے تھوڑی سخت ہے مگر حقیقت یہی ہے اگر اسی خواب و خیال میں رہنا ہے تو خوبی کیا آپ آئیں دو باتیں پڑھیں آپ بھی بابا کریں میں ہی بابا کر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا مجھے کیا فرق ادا کرنی پڑے گی مگر میں اس بات کے بعد اب اگر امام رضا علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں گا میں آنکھیں شرمندہ نہیں کر سکتا میں روزے محشر حضر سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیسے کھڑا ہوں گا کہ وہاں سے آواز آگی کہ ہمارے بیٹے کے ظہور کا وقت تمہاری وجہ سے تاخیر میں جا رہا تھا تم خوف کھا رہے تھے لوگوں کو تیار کرنے لیے تم نہیں بتا پا رہے تھے کیا جواب دیں گے ہم لوگ اس جلے دروازے میں ہم روتے ہیں اور ابھی جو اس علی پر رو رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں اور جو آج کا جو ولی ہے وہ پردہ غیبت میں نہیں ہے اس کے لیے ہونا نہیں آتا ہے کہ جو اتنے سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ یہ صحیح ہوں اس انتظار میں ہے کہ یہ میرے لیے تیار ہوں ہاں سخت ہے جب حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی رسول خدا کی خدمت میں کچھ وصیتیں ہیں ایک وصیت یہ تھی کہ فاطمہ چھوٹی ہے ماں سے محبت بھی ہے خیال رکھیے گا کہ کوئی اس کو تماشا نہ مارے اللہ اکبر یا حضرت خدیجہ جب تک رسول خدا زندہ تھے جب تک یہ نہیں ہو پایا رسول خدا کے جانے کی دیر تھی اور پھر جو قیمت ادا کرنی پڑی اس بی بی کو کہ کس طرح انہوں نے رونے پر پابندی لگا دی حضرت سید آق ہے جو اپنے باپ کیلئے رو رہی ہیں اپنے باپ کے جانے کا غم ہے اس کیلئے رو رہی ہیں ہاں مگر یہ آئے اور انہوں نے آ کر جو کیا بہرحال آپ مسائب سنتے آ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں سنتے رہیں گے بہرحال میں گزراؤں وہ آگے بڑھوں گا یہ جانتے تھے کہ یہ دروازہ ہے جس پر رسول خدا چھے مہینے سلام کرتے رہے السلام علیہ خیال بہت نبوہ دنیا کو دکھا رہے تھے یہ دروازہ کیا ہے اس دروازے کی قیمت کیا ہے اس دروازے کی حیثیت کیا ہے اور یہ آئے اسی دروازے پر اور انہوں نے یہی کہا کہ علی کو بھیجئے اندر سے آواز آئی کہ تم نہیں جانتے میں کون قیر بات کر رہی ہوں کہا ہو جو بھی ہو ہم اس دروازے کو چلا دیں گے آپ تصور کریں انسان بچوں کے سامنے بچے چھوٹے ہوں ان کے سامنے اگر کوئی ان کے گھر پر حجوم لے کر آتا ہے آپ ان بچوں کو تصور کریں میرا سلام ہوں ان بچوں پر جو اس وقت گھر کے اندر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور پھر اس دروازے کو دھکا دے کر کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ در اور دیوار کے ترمیان میں اور وہ پہلا ولایت کا شہید کہ جو اس ضربت لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا ساقط ہو گیا اپنی ماں خیامل میں وہ یہ یہاں تک بھی اگر ہوتا تو آسان تھا لیکن لوگ اس دروازے کے اوپر بعض مقاتل ارباب بیان کرتے ہیں کہ لوگ چالس تک بیان ہوا ہے کہ چالس تک لوگ تھے بہت سخت ہے ہم اسائے پڑھ نہیں پڑھ سکتا آدمی نہ پڑھ سکتا ہے نہ اس کو بیان کر سکتا ہے ہم صرف گزر جاتے ہیں اسطید بھی منع کرتے ہیں کہ کیونکہ چد ہیں ماں ہیں انسان اپنی ماں کے بارے میں بعض وقت بات نہیں کرتا اور کیا کہ یہ تو امام زمانہ کی ماں ہے ان کے بارے میں بیان کرنا واقع نہیں سکتا ہے لیکن بہرحال مقاتل کہتے ہیں ان کے پاس چالس لوگ تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزرے یہ حائل محمد صاحب بہت کیجئے اس حالت میں مولا کائنات کو لے کر گئے ہیں بھرحال آپ نے گئی ہے کہ آپ کی موکری قبول ہو گئی لے کر گئے ہیں اسی حالت میں ابھی جس حالت میں عام تصور بھی نہیں کرتے مگر اسی حالت میں جب بی بی اٹھی ہے جب بی بی کوش آتا ہے بی بی پوچھتی ہیں کہوں ہیں بھل حسن علی کہاں ہیں کہاں لے کر گئے ہیں اسی حالت میں میری بی بی اٹھی ہیں گئی ہیں انہوں نے دیکھا کہ امام علی کو لے کر جا رہے ہیں مقاتل میں ان لائینوں کے جملے سب تھے جنہوں نے دیکھا کہ بی بی روک رہی ہیں روکنا چاہ رہی ہیں مگر ان ملونوں کی آواز آئی کہ فاطمہ کا کام تمام کر دو فاطمہ کو ختم کر دو ہاں آزادار علی مہترم انہوں نے ایسا کیا گو کہ وہ آ گئی گو کہ مولا کائلات گھر آ گئے وہ بیٹھی رہی مگر اس کے بعد فاطمہ اپنے گھر کے اندر رہی پھر فاطمہ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا مقاتل بیان کرتے ہیں جب مدینہ کی عورتیں گھر آتی تھی تو یہ دیکھتی تھی کہ یا سیدہ اے ہماری بی بی ہم روز آتے ہیں تو آپ کو کل سے کمزور پا رہے ہیں آپ کا بدن ٹکڑے ہوتا جا رہا ہے جیسے کوئی سایہ ہے اس سائے کی طرح ہوتی جا رہی ہے آ فاطمہ مولادی آ فاطمہ مولادی آ فاطمہ